موسیقی ویڈیو شروع کرنے سے قبل تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کریں گے لبنان کی اور لبنان کے بارے میں وہ تمام باتیں جانیں گے جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے بھی نہیں بتائی ہوں گی لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل جانی ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو لبنان کی اگر تاریخ کی بات کریں تو لبنان پر ہر رنگ ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگوں نے حکومت کی لبنان کتنا پرانا ہے اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لبنان کا نام پچھلے چار ہزار سالوں سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی تبدیل نہیں ہوا لبنان کے پہلے دور کے لوگ فنیکی کہلاتے تھے یہ وہی لوگ ہے جنہیں سامی بھی کہا جاتا ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ سب سے پہلے حروف انہی لوگوں نے ترتیب دیئے تھے یعنی لکھائی کی ابتداء انہی لوگوں سے ہوئی تھی اور پہلے پہل جہاز رانے بھی انہی لوگوں نے شروع کی تھی اس خطے پر کئی انبیاء مبعوث ہوئے اس لیے یہاں ہر مذہب نے اپنا رنگ بکھیرا ہے اسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس سرزمین پر عیسائیوں اور یہودیوں نے حکومت کی اور اپنا راج چلائی رکھا گیارہ سو بیس سے سولہ سو ستانوے تک مان خاندان نے اس سرزمین پر حکومت کی جس کے بعد شہاب خاندان اس خطے پر قابض ہوا جس نے سولہ سو ستانوے سے اٹھارہ سو بیالیس تک لبنان پر حکومت کی اس دوران اس علاقے کی تجارت میں بہت اضافہ ہوا خاص طور پر اس دور میں یورپ کے ساتھ ریشم کی تجارت ہوتی تھی لبنان ایشیا کے ایک سرے پر موجود ہے اور یورپ سے جڑا ہوا ہے اسی لیے لبنان میں کئی صدیوں سے یورپی اقوام جیسے وہ تمام عوامل پائے جاتے ہیں جو مسلمانوں کے نزدیک گناہ کبیرہ سمجھے جاتے ہیں شہاب خاندان کے راج کے دنوں میں لبنان سے تجارت تو ہوتی تھی مگر تجارت کے لیے بندرگاہ فرانس کی ماغسائی بندرگاہ استعمال ہوتی تھی اسی لیے آہستہ آہستہ فرانسیسی اثر و رسوخ اس علاقے میں بڑھنے لگا فرانس اور برطانیہ نے ایک طرف تو سلطنت عثمانیہ یعنی ترکی کو لبنان کی طرف اُبھارا اور دوسری طرف لبنان کے ماغرونی عیسائیوں داروز اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی حتیٰ کہ لبنان میں بغاوت اور خانہ جنگی نے اپنا سر اٹھایا جس کا فائدہ عثمانیوں نے اٹھایا اور لبنان پر اپنا اقتدار مکمل طور پر قائم کر لیا عثمانیوں کے دور میں یورپی اقوام نے ایک معاہدے کے تحت یہاں تبلیغ کی اجازت حاصل کر لی جس کا نقصان یہ ہوا کہ ترکی کی خلافت کے دوران ہی یہاں پر ایک آزاد ماغرونی عیسائی علاقہ قائم ہو گیا تھا عثمانیوں نے ملک کے اندر خانہ جنگی ہوتی دیکھی تو لبنان کو مسلمانوں عیسائیوں اور دروز مذہب کے لوگوں کی عبادی کی حساب سے تقسیم کر دیا مگر اس کے باوجود بھی خانہ جنگی کو ختم تو دور کم بھی نہ کیا جا سکا جس کی ایک بڑی وجہ فرانس کی معرونی عیسائیوں کی مسلسل امداد کرنا تھی پہلی جنگ عظیم کے دوران جب عثمانی سلطنت اپنے زیوال کا شکار ہوئی تو عثمانیوں کے بنائے ہوئے لبنان کے پانچ ازلا کو لیگ آف نیشنز کی طرف سے فرانس کو سونپ دیا گیا یہ وہی لیگ آف نیشنز تھی جسے بعد میں اقوام متحدہ کا نام دیا گیا تھا فرانس نے حسب سابق معرونی عیسائیوں کو سب سے آگے رکھا 1932 میں فرانس حکومت نے ملک میں مردم شماری کا اعلان کیا مردم شماری کا حق صرف انہی لوگوں کو حاصل تھا جنہوں نے اپنے شناختی کارڈ بنوا رکھے تھے مسلمانوں اور دروز لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شناختی کارڈ نہیں بنوائے تھے ان کا خیال تھا کہ اگر شناختی کارڈ بنواتے ہیں تو ہم فرانسیسی حکومت کے غلام مانے جائیں گے 1932 میں ہونے والی مردم شماری کے دوران مسلمان 57 فیصد عیسائی 40 فیصد اور 3 فیصد دروز لوگ تھے مگر فرانسیسیوں نے سنی جو اس وقت کی عبادی کا 27 فیصد اور شیعہ 30 فیصد تھے دونوں کو مسلمان قرار دینے کی بجائے دو الگ الگ مذہب کے پیروکار بنا دیا اور حکمران یعنی صدر کا عہدہ مارونی عیسائیوں کو دے دیا صدر جس کے پاس سارا اختیار ہوتا تھا مارونی وزیر اعظم سنی اور سپیکر شیعہ منتخب کیا گیا اور آج تک ایسا ہی عہدہ آ رہا ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جرمنی نے فرانس پر قبضہ کیا تو لبنان ازاد ملک قرار پایا یون 26 نومبر 1941 کے روز لبنان نے اقوام متحدہ اور فرانس کی بنائی ہوئی اس حکومت سے ازادی حاصل کرنے کا اعلان کر دیا اور دو سال بعد 22 نومبر 1943 کو بقاعدہ طور پر ازادی حاصل کر لی 1946 میں قابض فرانسیسی فوج کے انخلاق کا عمل شروع ہوا حکومت میں نصف اراکین عیسائیوں اور نصف مسلمانوں کے شامل ہیں 1932 کے بعد سے مردم شماری تو نہیں ہونے دی گئی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کافی حد تک عیسائیوں سے بڑھ چکی ہے اب اگر مردم شماری ہوتی ہے تو صدر کا عہدہ مسلمانوں کے پاس آ جائے گا صدر کو ہی زیادہ طاقت حاصل ہے وزیراعظم تو لبنان کے قانون میں برائے نام ہی ہوتا ہے 1975 کی خانہ جنگی سے پہلے لبنان مشرق وستا کا پیرس اور سویزر لینڈ شمار ہوتا تھا مگر 1975 کی خانہ جنگی نے لبنان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی خانہ جنگی کے دوران اسرائیل نے دو دفعہ لبنان پر حملہ کیا اور سن 2010 تک لبنان پر قابض رہا خانہ جنگی کے بعد لبنان نے ترقی کی راہ پر قدم رکھا ہی تھا کہ اسرائیل نے اپنے دو فوجیوں کو تحریک حزب اللہ سے ازاد کروانے کے بہانے حملہ کر دیا تحریک حزب اللہ کو ایران کی مکمل سپورٹ حاصل تھی اور ایمان کا جذبہ تھا جس نے مسلمانوں کو ڈھولنے نہیں دیا اور اکتوبر 2006 میں اس قبضے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا اس خانہ جنگی کے دوران اب تک دو لاکھ سے زیادہ افراد کو موت کی نین سلا دیا جا چکا ہے جن میں سے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد فلسطین سے آئے ہوئے مہاجرین کی ہے جن پر کئی بار اسرائیلی فوج حملہ کر چکی ہے اور اب بھی خلائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی جہاز فلسطینی مہاجرین پر بمباری کرتے رہتے ہیں مغربی دنیا کی انسانی ہمدردی سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں بھی اس سلسلے میں کوئی آواز نہیں اٹھاتی جس کی ایک بڑی وجہ لبنان کی فوج کا تقریباً نہ ہونا ہے اور دوسری بڑی وجہ لبنان میں مسلمانوں کا ہونا ہے کیونکہ یہودیوں کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے تکلیف پہنچائی جائے لبنان کے محلے وقوع کی بات کی جائے تو لبنان کے شمال اور مشرق کی جانب شام جنوب میں اسرائیل اور مغرب میں بہرہ روم واقع ہے لبنان کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو لبنان اپنے خوشبودار سیبوں دیو دار کے قدیم درختوں اور زیتون کے باغات کے لیے کافی مشہور ہے لبنان ایک مسلم اکثریت عبادی والا ملک ہے جبکہ عیسائی دولت اور اقتدار پر قابض ہیں اور ان کو مغربی ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے جو لبنان میں ہونے والی خانہ جنگی کی ایک بڑی وجہ ہے لبنان کی سرزمین زراد کے لیے موضوع ہے مگر زراد پر انحصار نہیں کیا جاتا ملک کی صرف بارہ فیصد عبادی ہی زراد کے شعبہ سے منسلک ہے لبنان کے لیے سنت بھی موضوع نہیں رہا کیونکہ لبنان میں خام مالکی بھی کمی ہے لبنان آج بھی تیل کی کمی کو دوسرے عرب ممالک سے حاصل کرنے کے بعد پورا کرتا ہے سنت خام ملکی پیداوار کا اکیس فیصد ہے جبکہ لبنان کی چھبیس فیصد عبادی سنت کے شعبہ سے منسلک ہے ملکی پیداوار کا ایک بڑا حصہ بینک کاری اور سیاحت جیسے شعبوں سے حاصل کیا جاتا ہے یہ شعبہ بڑا حساس ہے اور خراب ملکی صورتحال اور بین الاقوامی تبدیلیوں سے بہت جلد اثر قبول کرتا ہے لبنان مشرق وستہ میں بوہیرہ رون کا ایک اہم اور چھوٹا سا ملک ہے جس کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے داس ہزار چار سو باون مربع کلومیٹر رکبے پر بھیلا ہوا یہ ملک دنیا میں اپنے رکبے کے حوالے سے ایک سو باسٹھوے نمبر پر شمار ہوتا ہے یہ ملک اس قدر چھوٹا ہے کہ آپ چند گھنٹوں میں ہی ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کر سکتے ہیں چونکہ انیس سو باتیس سے مردم شماری تو نہیں ہونے دی گئی مگر دوہزار سترہ کے آغاز میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق لبنان کی عبادی ساٹھ لاکھ نوے ہزار افراد کے قریب تھی جس کی بنیاد پر لبنان دنیا بھر میں ایک سو گیاروے نمبر پر شمار کیا گیا ہے لبنان کے حالات کی طرح لبنان کی کرنسی بھی کافی کمزور ہے ایک پاکستانی روپیہ تیرہ ایشاریہ اکیانوے لبنانی پاؤنز کے برابر ہے لبنان کا کالنگ کورڈ پلس نو سو اکسٹھ ہے لبنان وقت کے لحاظ سے پاکستان سے تین گھنٹے پیچھے ہے بیروت لبنان کا دارالحکومت ہے انیس سو پچھتر میں بیروت پوری مشرقہ استہ میں جدید اور یورپی طرز کا شہر سمجھا جاتا تھا پندرہ سال کی ہونے والی اس خانہ جنگی نے اس شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے سات بار تباہ کیا گیا اور سات بار تعمیر کیا گیا ہے آج بھی تعمیر نو کا کام جاری ہے کہ شاید یہ شہر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے بیروت یورپ اور عرب دونوں خطوں کی عبادی کا ملا جولا شہر ہے یہاں پر مسلم بھی ہیں عیسائی بھی دروز بھی اور یہودی بھی ایک تھوڑی سی تعداد میں رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں الگ الگ طرح سے زندگی بسر کرتے لوگ نظر آتے ہیں لبنان عرب ممالک میں سب سے زیادہ سونے کے زخائر رکھنے والا ملک ہے مگر مائننگ انڈسٹری ابھی تک زیوال کا شکار ہے لبنان ایک ایسا ملک ہے جس نے 1945 میں ایک قانون پاس کیا تھا جس کے تحت کسی بھی فرد کو غیر ملکی پرچم لہرانے پر پبندی آئد ہے خلاف ورزی کرنے والے کو جرمانے اور سزا دونوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لبنان مچرک وستہ کا ایک ایسا ملک ہے جس میں سہرا نہیں آتا اور یہ مچرک وستہ کا سب سے زیادہ عیسائی عبادی والا ملک ہے لبنان پہلا عرب ملک تھا جس نے ریڈیو اور ٹی وی رکھنے کی اجازت دی تھی دیودار کا درخت لبنان کا قومی درخت ہے اس درخت کو آپ لبنان کے قومی پرچم پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت تک دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں جس ملک پر لکھی گئی ہیں وہ لبنان ہی ہے کہا جاتا ہے کہ لبنان کا بائبل میں پجتر بار ذکر آیا ہے لبنان میں ڈاکٹروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر اوستن حساب لگایا جائے تو ہر دس انسانوں کے حصے میں ایک ڈاکٹر آتا ہے لبنان پر آج تک پندرہ ممالک پندرہ قوموں کے لوگوں نے قبضہ کیا ہے ڈیلی پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق بیروت کی ایک عدالت نے ہم جنس پرستی جیسے عوامل کو جائز قرار دے کر غیر مسلم ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے لبنان کا سکائی بار کلب دنیا کے بہترین کلبوں میں شمار ہوتا ہے ایمی اینڈرسن کیٹی کلیانا جاسمین اور میا خلیفہ جیسی فاہشہ اسی سرزمین کی پیداوار ہیں جنہوں نے نوجوان نسل کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے یہی وجہ ہے کہ لبنان کے بیروت سمیت کئی علاقے ایسے ہیں جو مختلف ممالک سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاہوں کو قدرتی حسن کے علاوہ جسمانی حسن دیکھنے کو کھینچ لاتے ہیں دوہزار سولہ میں سیاہوں کی تعداد پچھلے سالوں کی نسبت تو کافی کم تھی مگر پھر بھی 36,57,515 افراد نے لبنان کا وزٹ کیا لبنان کے تاریخی مقامات ویزے کے حصول اور لبنان کے بارے میں رہ جانے والی باتوں کا تذکرہ ہم لبنان پر بنائی جانے والی اگلی ویڈیو میں کریں گے یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں حباب کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک وال پر ضرور شیئر کریں ہو سکے تو میری حوصلہ افضائی کے لیے لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ مجھے علم ہو کہ کتنے لوگ میری اس محنت کو پسند کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنے اس دوست کو اجازت دیں اللہ نگہوان موسیقی